موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم تو آدمز فیملی فان ای ہوپ یو آل ار ڈوئنگ گریٹ اور الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں فرس کلاس مزے میں ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا رمضان المبارک گزار رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ جو جو اس دنیا میں اس مہینے کو سیلیبریٹ کر رہا ہوگا اس کے بھی رمضان جو ہے وہ بہت ہی اچھے گزر رہے ہوں گے اور اس ویکنڈ ہم لوگوں نے دو بہت ہی خوبصورت سے فیسٹیول اٹینڈ کیے جو بہت ہی خوبصورت تھے اور اس کے مکمل بلوگ آپ کو میرے چینل پلانیٹ کریونگ پر مل جائیں گے تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل پلانیٹ کریونگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز میرے چینل پلانیٹ کریونگ کو سبسکرائب کر دیں جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بہت ہی خوبصورت خوبصورت ٹرابلنگ ویڈیوز اور اب تک ہم لوگوں نے جو جتنا کچھ بھی ایکسپلور کیا ہے وہ سارے ویڈیوز آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ جو دو فیسٹیول ہم لوگوں نے اٹینڈ کیے ہیں اس ویکنڈ پر وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملیں گے تو میں ڈسکرپشن باکس میں چینل کا لنک ڈال دوں گی تو جن لوگوں نے بھی میری ٹرابلنگ ویڈیوز دیکھنی ہے وہ میرے چینل پلانٹ کریونگ کو جا کر ضرور گزٹ کریں اور ویکنڈ کے سپیشل بات یہ تھی کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ سیڈرڈے کو افطار بھی پلان کیا تھا اپنے نیبر فرنڈز کے ساتھ اور ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم نے میٹھی میٹھی نہیں بلکہ میٹھی میٹھی افطار پارٹی رکھنی ہے اور ہم لوگ میٹ کے آئٹمز ایٹ کریں گے اپنے افطار پارٹی میں کیونکہ ہم دو فیملیز ہی تھی تو یہاں پر میں بنا رہی تھی بیف سٹیک اور ساتھ میں بنا رہی تھی لیم چاپس تو سب سے پہلے تو میری نیشن کا کام میں ختم کر لیتی ہوں تاکہ پھر جو ہے وہ گوشت کا سارا کام ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے کچن کو سینٹائز کر کے باقی کے کام کر سکیں اور یہ بہت ہی سمپل ہیں اس کی ریسپی میں اپنے چینل پلانٹ کریونگ پر ڈال چکی ہوں تو میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی تو اس کی مکمل ریسپی آپ وہاں دیکھ لیجئے گا اور یہ ہے لیم چاپس اس میں میں نے سمپلی نیشنل کا لیم چاپ مسالہ ڈال ہے ساتھ میں ادرک لسن کا پیسٹ دو تین چمچ دہی کے اور ساتھ میں میں نے اس میں ایٹ کیا ہے لیمو کا کافی سارا رس اور بس اب میں نے ان کو میرینیڈ کر کے فریج میں رکھ دیا ہے پانچ شک گھنٹے کے لیے آج فروٹ مارکٹ بھی گئی تھی بہت ہی خوبصورت خوبصورت فروٹ اور ویجٹیبلز آئے ہوئے تھے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور یہ ہے کینٹلوپ آج کل پاکستان میں اسے مسک میلن بھی کہا جا رہا ہے تو میٹ کا کام کرنے کے بعد میں نے تمام کچن کو بہت اچھے طریقے سے سینٹائز کر لیا تھا تاکہ میں اب فردر اپنا کام جو ہے وہ کٹنگ کا شروع کر دوں اور کٹنگ کا کام آج بہت زیادہ تھا کیونکہ میں یہاں پر بنا رہی تھی رشن سیلیڈ ساتھ میں بنا رہی تھی فروٹ چاٹ تو سب سے پہلے تو میں نے رشن سیلیڈ کا سامان جو کہ کیرٹس پٹیٹو اور پیس جو تھے ان کو میں نے بوائل کرنا تھا تو سب سے پہلے میں نے وہ کیا یہ میں آپ کو مینگو دے رہی ہوں یہ زیادہ کھا کے مجھے بتاؤ کہ یہ میٹھا ہے کیا کیسے ہے میٹھا ہے کیا کھٹا ہے میٹھا ہے کھٹا ہے سویٹ میری فروٹ چاٹ خراب تو نہیں نہ ہوگی پکی بات ہے ڈال دوں میٹھا ہے نا تو یہاں پر رشن سیلیڈ کے لیے ویجٹیبلز بوائل ہو گئی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے ایپلز جو تھے وہ بھی چھوٹے چھوٹے کارٹ کے سائد میں رکھ دیئے تھے اور اب باری تھی کہ میں فروٹ چاٹ کو مکمل کروں مینگو جو تھا وہ ہم لوگوں کا روزہ تھا تو میں نے فرس ٹائم لے کر آئی تھی یہ والا مینگو تو میں نے پھر عبان کو کھلا کے پوچھا اس سے کہ بھئی میں ڈال دوں فروٹ چاٹ میں کہیں ایسا نہ ہوں کہ میں فروٹ چاٹ میں ڈال دوں اب وہ کھٹا نکلے تو اس نے مجھے گو ایٹ دیا اور میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا مینگو فروٹ چاٹ میں ایٹ کر دیا بہت اچھا مزیدار اس کا فلیور تھا اور یہ آج پپیتہ بھی میں لے کر آئی تھی بہت ہی مزیدار میتھا میتھا اور کافی ٹائم بعد آج مجھے ملا تھا تو میں یہ لے آئی اور میں نے اسے بھی جو ہے وہ سیپریٹلی کارٹ کے ایک بول میں رکھ دیا چھوٹا چھوٹا فروٹس کارٹی ہوں میں فروٹ چاٹ کے لیے بہت زیادہ بڑا نہیں کارٹی کیونکہ اس طرح ایزیلی ہم لوگ کھا لیتے ہیں اور جو فروٹ چاٹ ہے وہ دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہے یہاں پر اب میں بنا رہی ہوں رشن سیلیڈ اور رشن سیلیڈ کے لیے میں نے ایک کپ میونیز لیا اور چار چمچ کیچپ کے لے کے اس میں کالے مرچ نمک اور چینی نمک بہت تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اور چینی جو ہے وہ زیادہ ایڈ کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اور جو ویجٹیبلز بوائل کی تھی اور ایپل کاٹا تھا وہ میں نے مکس کر کے رکھ دیا اور پھر میں نے یہ فلم چڑھا کے تینوں جو چیزیں میری ریڈی ہوئی وہ میں نے فریج میں رکھ دی اور اس کے بعد مشروبے مشرک روہ افزاگ کی باری آگئی اور اس کے بغیر تو ہماری افتاری ہوتی نہیں ہے کیوں کیوں بس بس اس کو نہیں چھڑا پیٹے بس بس اس کو نہیں چھڑا پیٹے اوٹ جائے گا ٹیبل ساف کر لیا میرا بیٹا بہت اچھا ہے ماما کا حل پرش زیادہ نائس نائس تو بس اب افطار میں ہاف آور رہ گیا تھا اور اب بنانے تھے سٹیک سب سے پہلے میں نے بیف سٹیک بنائے اور ان کو زیادہ ٹائم نہیں بلکہ بس سیون منٹس ایچ سائیڈ ہی پکایا ہے تو یہ بہت اچھے بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سائیڈ میں گریل بھی گرم کر کے رکھی ہوئی تھی تاکہ روزے افطاری تک جو ہے وہ چیزیں تھنڈی نہ ہوں اور اس کے بعد میں نے لیم چاپس بنائی اور ان کو بھی ایک سائیڈ سکس اکس منٹس ہی دیئے نائس سٹیک کھانے کا ہے تمام ہوتا ہے ایسے نہیں سٹیک ملتا مہیند کرنے بڑتی ہے پروٹوکال ہوتا ہے سٹیک کھاپنا اچھا تمہیں تو نہیں ملنے والا سب یہ کہتے ہیں یہاں پر لیم چاپس فرائی ہو رہی تھے اور دوسری طرف آدم جو تھے وہ ٹیبل سیٹ کر رہے تھے ساتھ میں میری فرنڈ اپنے ساتھ لانے والی تھی مٹن کڑھائی اور پراتھے سو آج ہم لوگوں کا مینیو جو تھا وہ بس میٹی میٹی تھا ہم نے سوچا تھا کہ آج بس میٹ انجائے کریں گے اور پھر میں نے اس کے ساتھ بنایا یہ رائتہ بہت ہی سمپل بن جاتا ہے اس میں صرف میں نے بھونا کٹا زیرہ ڈالا اچھوائن کالا نمک اور کالے مرچ اور ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا چاپس کے ساتھ یہ بیسٹ ہوتا ہے رائتہ اور یہاں پر آدم نے جو ہے وہ پلیٹس بنانی شروع کر دی تھی ٹیبل ہم لوگوں نے لگا لیا تھا اور نیبر فرنڈز ہمارے آنے والے تھے اس کے بعد بس ہم لوگوں نے افتار کرنی تھی بیف سٹیک تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ اوورکک ہے لیکن لیم بہت مزدار تھا بہت دبردست بنایا ہے ہمیں لگا آپ کو ریشنان کھ لینا چاہیے اور اب باری تھی مو میٹھا کرنے کی جس کے لیے ہمارے پاس تھی بہت ہی مزدار ینایٹید کی رسملائی اور ساتھ میں رحمت شیری کے گلاب جامن اب ہمیں پاکستان والوں سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے لئے مٹھائی لیتا ہے بلکہ ہمیں آسانی سے یہاں پر یہ مٹھائیاں مل جاتی ہیں تو جی میں ہوں اس ٹائم زین فیشن میں اور یہاں پر میرے برینڈ کے کپڑے بھی لگے ہیں اندر تو میں آپ کو چل کے دکھاتے ہی اپنا اسٹال میرا رائے کے یہاں پر ازیان فیشن میں یہاں پر میری خلوڈنگ بھی سیل ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں آپ موسیقی 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 ڈوکے جی ابھی ہمیں ذین فیشن کے ایکسپو میں اور یہ ہے بازارے جہاں بہت ہی زبردست كسم کا ان کا سٹال ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھریٹا اچھا یہ ہے بازار جہاں بہت خوبصورت تریڈیشنل جویلری ادھر اویلیبل ہے اور یہ آن لائن شاپ ہے آپ لوگ ایزیلی جو ہے یہاں پر یو ایس میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں وہ ایزیلی تریڈیشنل جویلری آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن اور ریسنٹلی جو ہے یہ برینڈ لانچ ہوئے بازار جہاں کے نام سے انسٹرگرام پہ بھی ان کو فالو کریں اور ساتھ ساتھ جن لوگوں کو بھی اس طرح کی جویلری پسند ہے وہ آن لائن یو ایس میں آرڈر کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جویلری ہے اور یہ جو تھا یہ دیسی بازار تھا زی این فیشن کی طرف سے جو ہم لوگ ہر سال ہی تقریباً اٹینڈ کرتے ہیں اور پارٹسپیٹ بھی کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت دیسی بازار ہوتے ہیں اور بہت ہی مزہ آتا ہے اور ہر طرح کی ورائیٹی یہاں پر عید بکرہ عید کے لئے مل جاتی ہے سو آئی ہوپ کہ آج کا ولوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تھینکیو اللہ حافظ